موسیقی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سپورٹس جنون کے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے سب سے پہلے پاکستانی اسکارڈ کے حوالے سے بات کر لیں تو اس تیسرے ونڈے کے اندر پاکستان نے کافی تبدیلیاں کی اوپننگ بلے باز امام الحق کی غیر موجودگی میں عبداللہ شفیق کا اوڈی آئی ڈیبیو ہوا اس کے علاوہ وکیٹ کیپر بیٹر رزوان کی غیر موجودگی میں محمد حارس کو موقع ملا اور فاسٹ ب پالنگ دپارٹمنٹ کی بات کر لیں تو حارس روف کی جگہ شاہ نواز دھانی آئے اور شاداب خان کی جگہ ہم نے زاہد محمود کو کھیلتے دیکھا پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ شدید مشکلات سے دوچار رہی کنڈیشنز بلکل بھی سوٹیبل نہیں تھی آج بیٹنگ کے لیے اور پاکستان تھرو آؤٹ بیٹنگ میں سٹرگل کرتا رہا سوائے بابر آزم کی جنہوں نے اکیانوے رن سکور کیے کوئی بیکریز پر جم کر نہیں کھیل سکا اور دو سو چھے رنز پ پاکستان کی پوری ٹیم آؤٹ ہوئی آہ بیس ڈی لیڈ جو کہ نیدرلینڈ کے فاسٹ بالر ہیں انہوں نے بڑی امدہ بالنگ کی اور تین وکٹیں اپنے ٹیم کے لیے حاصل کی ہیں نیدرلینڈز کی ٹیم جو بیٹنگ کرنے کے لیے آئی تو وکرام جیز سنگھ جو کہ بہت ہی زبردست ٹیکنیک رکھنے والے نیدرلینڈ کے بیٹر ہیں انہوں نے پچاس رنز کی باری اپنے ٹیم کے لیے اوپننگ میں آ کر کھیلی بات دوسرے انٹ سے وک اپ آرڈر ہے وہ ان کا اس طریقے سے ساتھ نہیں نبھا رہا تھا بعد میں ٹوم کوپر اور وکرام جیز سنگھ کے درمیان ایک اچھی پارٹنشپ لگی اور مجھے ایک لمحے ایسا فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ ٹوم کوپر جو ہے وہ میچ لے جائیں گے وکرام جیت کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹوم کوپر کے ساتھ مختلف پلیئرز آ کر کھیلتے رہے لیکن سب سے جو ایک سیڈ مومنٹ تھا فور نیدرلینڈ فینز وہ یہ تھا کہ جب صرف چونتی سے پینتی سرنز رہ گئے تھے اور چار وکٹیم بھی ان کی نیدرلینڈ کے پاس موجود تھیں اچھا کھیل رہے تھے ٹوم کوپر اس لمحے تو ایک غلط شارٹ جو ہے بیک فوٹ پر لگی لے گئی نیدرلینڈز کی ٹیم کو اور پریشر سے پھر زیاری سی بات ہے ایس او سی اے ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ باہر اس طریقے سے نہیں آ پاتی جب وہ فل میمبر ٹیم کے ساتھ مدے مقابل ہوتی ہیں بنا بنایا میچ تھا بٹ میں زیادہ قصور وار ٹھہراؤں گا یہاں پر ٹوم کوپر کو انہوں نے باسٹر ٹرنز کی ایک شاندار اننگ تو اپنی ٹیم کے لئے کھیلی لیکن جب میچ میں جیت کا مزہ لینے کا وقت آیا تو انہوں نے ایک غلط شارٹ کل کر اپنی ٹیم کو یہ جیتا جیتایا میچ ہروا دیا بارال جی پاکستان کے لئے نسیم شاہ نے سپر باولنگ کرتے ہوئے تین تیس رنز دے کر پانچ وقتے حاصل کی اور میرے خیال میں انہی کو من آف دی میچ دینا بھی چاہیے کیونکہ جس طریقے سے بابر نے پرفارم کیا آؤٹسٹینڈنگ ضرور تھا کروشل مومنٹس کے اندر انہوں نے کانوے رنز سکور کیے دوسری جانب سے وقتے گیری تھیں بٹ یہاں پر نسیم شاہ کی باولنگ نے پاکستان کو یہ میچ جیتایا ہے ویورز پاکستان نو رنز سے یہ میچ جیت تو گیا لیکن ایک سائن آف آف وریڈ ہے پاکستان کے لئے کہ آلموز زیادہ تر بیٹر اس میں ایشیا کپ میں بھی جا رہے ہیں تو کیسی پرفارمس ہوگی بارال تیس قیمتی پوائنٹس جو ہے آئی سی سی ورلڈ کپ سوپر لیگ کے پاکستان نے حاصل کر لیا ہے اور ایک سو بیس پاکستان کے پوائنٹس ہو چکے ہیں پاکستان سے اوپر اب صرف انگلینڈ کی ٹیم ہے جن کے ایک سو پچیس پوائنٹ ہیں انگلینڈیٹ ان سے بہتر ہو جاتا ہے تو پاکستان سیکنڈ نمبر پر آ جائے گا سو ہوفولی آپ کو سپورٹس جنون کی یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اب انشاءاللہ آپ لوگ انتظار تو کر رہے ہوں گے لیکن ایشیا کپ جو ہے وہ قریب ہے اور زبردست سپرائز بھی آگے آپ کے لئے اس پلیٹ ہوم کے اوپر آنے لگے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے